اللہم صلح علیہ سیدنا محمد اللہم صلح علیہ سیدنا محمد اللہم صلح علیہ سیدنا بول میں تو لے گا اخلاق میں تو لے گا یہاں چیزوں کا وزن ہے وہ بے وزن ہو جائیں گی وہاں عمال کا وزن ہوگا جن کے آج کوئی وزن نہیں میں گالی دوں کوئی نظر نہیں آتا میں دعا دوں کچھ نظر نہیں آتا جھوٹ بولا کچھ پتہ نہیں سچ بولا کچھ پتہ نہیں حلال کمایا کچھ پتہ نہیں شراب بیچ کے کمایا کچھ پتہ نہیں ہے دونوں طرح نظام چلتا ہے شراب کے پیسے سے بھی گھر چلتا ہے اور محنت مزدوری سے بھی گھر چلتا ہے لیکن اوپر ایک سسٹم چل رہا ہے اقرہ کتابک فَبِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا یہ پڑھ تیری زندگی کی دیوار پر سب کچھ لکھا ہوا ہے تیری زندگی کی کوپی پر سب کچھ لکھا ہوا ہے آج عمل تو لے جائیں گے فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جن کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب ہیں وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفَسَهُمْ فِي شَهَنَّمَ خَالِدُونَ جن کی نیکیاں گھڑ گئیں وہ ناکام ہو گئے يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِن مَرْقَدِنَا کہیں گے ہی ہم اٹھائی نہ جاتے ہم اٹھائی ہی نہ جاتے تو جب کسی کا اعلان ہوگا کس کی نیکیاں گھڑ گئیں میرے نبی نے فرمایا کہ اس دن کا سب سے خوفناک ٹائم سب سے خوفناک پیریڈ ہے جب اللہ بولائے گا تارک جمیل کو بلاؤ زینب کو بلاؤ فاطمہ کو بلاؤ سکینہ کو بلاؤ اسلام کو بلاؤ شاہد کو بلاؤ آتائتک خوولتک انعمت علیک تین باتیں اللہ فرمائک تجھے دیا اور بہت کچھ دیا اور موت تک دیا ماذا سنا تفیہ آج کیا کر کے آئے ہو کیا لائے ہو نہ جھوڑ بول سکتا ہے نہ بھاگ سکتا ہے این المفر کدھر جاؤں تو جس کا نصیب ہارا اس دن اور اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور اس کے گناہ بڑھ گئے تیک اعلان ہوگا فلان فلان کا بیٹا بیٹی قد خفت موازینہو نیکیاں گھٹ گئیں شقی شقع ناکام ہوگی یہاں جب عدالت کہتی ہے اسے گرفتار کیا جائے تو پولیس یہاں سے پکڑ کر ہتھ کڑی لگا تھے اللہ ہم سب کو اس ناکامی سے بچائے یہ سب کچھ ہونے والا ہے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کہیں آنکھیں بند کر کے نہ موت آجائے جب اس کی نیکیاں کم پڑیں گی تو مردہ یا عورت اللہ کا اعلان ہوگا خضو ہو گرفتار کر لیا جائے یہاں پولیس آتی ہے یہاں ہتھ کڑی لگا تھے اللہ کی پولیس آئے گی یہاں سے نہیں پکڑیں گے مجھے دیکھیں یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں ایک فرشتہ یہاں ہاتھ ڈالے گیا یوں کرے گا یہ سارا جبڑا نکل کے وہاں تک چلا جائے گا اور ایسے گرے گا کلابازیاں کھا تو پھر اٹھ کے کہے گا رحم کرو رحم کرو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے کریں کسی عورت کی ناکامی کا فیصلہ ہوا تو اس کے موں میں ہارڈ نہیں ڈالیں گے اس کے سر کی چوٹی سے پکڑ کر جھٹکہ دیں گے وہ ایسے کلابازیاں کھاتی گرے گی پھر اٹھ کے کہے گی رحم کرو رحم کرو وہ پھر کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے رحم کرو یہ ناکامی کا رخ ہے یہ سب کچھ اس دن آپ کے میری آنے دیکھیں وہ کہے گا اس کو ریزلٹ دیا جائے گا جلو تو سیدھا بھی ہاتھ کرے گا تو الٹے ہاتھ میں جائے الٹے ہاتھ میں جائے تو کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابی ہائے میرا پیپر مجھے نہ پکڑایا جاتا یا لیتہا کانت القاضی اری موت کہاں مر گئی آجا مجھے موت دیتا وَلَمْ أَدْرِمَا حِسَابِيَا مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ تھا کہ میرا بھی حساب ہونے والا ہے مَا أَغْنَا عَنِّي مَالِيَا میری دولت کہاں گئی حَلَقَ عَنِّي سُلْطَانِيَا میری طاقت کہاں گئی اوپر سے کہا جائے گا خُضُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجِحِي مَصَلُّوهُ ڈال دو جیل میں اس کو پکڑ کر یہ ایک روخ ہے ایک دوسرا روخ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِلْحَوَا ٹورانٹو میں رہو مدینے میں رہو قانون ایک ہے جگہ کا تقدس یقیناً ہے مکہ اور اس کے باقی مدینہ اور اس کا علاوہ ایک تو نہیں ہے قانون ایک ہے مدینے میں رہ کر بھی وہی قانون ہے ٹورانٹو میں رہ کر بھی وہی قانون ہے یہاں قانون توڑے یا مدینے توڑے جرم ثابت ہے یہاں قانون کو پورا کرے وہاں پورا کرے عزتوں کے دروازے کھلیں وہ کیا قانون ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو ٹورانٹو میں رہتے ہوئے اس دن کو یاد کرتا رہا کرتی رہی کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے مجھے اپنے ہر بول کا جواب دینا ہے ہر کیے کا جواب دینا ہے وَنَهَنْ نَفْسَنِ الْحَوَا لہٰذا وہ ہر جگہ اپنے آپ کو روکتی رہی اپنے آپ کو روکتا رہا اپنے آپ کو بچاتا رہا اپنے آپ کو بچاتی رہی نتیجہ کیا نکلا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى آج پھر خوبصورت آلی شان زندگی اس کا مقدر ہے جب اس کی نیکییں بڑھیں گی تو اعلان ہوگا فلان فلان کا بیٹا بیٹی قَدْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَالسَّعِدَ سَعَادَةً لَا يَشْكَى بَعْدَهَا أَبَدَهَا فلان فلان کا بیٹا بیٹی کامیاب مبارک عزت مبارک میں اور آپ جب حساب کے لیے پیش ہوں گے قد یہی ہوگا جو اب ہے لیکن جب اعلان ہوگا کہ کامیاب تو یہ ایک دم ایسے کرین میں سے ڈنڈا نکلتا ہے ایسے پوری پورا جسم تیزی سے بڑھے گا اور جس ہائٹ پر حضرت آدم اور ہوا کو اللہ نے بنایا تھا اس ہائٹ اور اس لیول پہ لے جائے گا وہ ساٹھ ہاتھ ایک سو تیس فٹ بنتے ہیں اللہ نے مردوں میں یوسف علیہ السلام کو سب سے حسین بنایا یہ تو بہت لوگوں کو معلوم ہے عورتوں میں کون سب سے حسین ہے یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے وہ حضرت حوا ہیں جنہیں اللہ نے سب سے حسین بنایا تو ان کا قد ایک سو تیس فٹ پہ جائے گا اور اگدم میرے اللہ کی طرف سے رشمی لباس پہنایا جائے گا اگدم ایسے نہیں پہنے گا وہ اگدم جسم پہ ظاہر ہو گا سر پہ تا جائے گا اور اس کا پیپر اس کے سیدھے آہت میں دیا جائے گا وہ کہے گا جاؤ خوش خبری سناو سب کو کہ میں پاس ہو گیا ہوں ہمارے کلاس سولے مجھ سے ایک سال سینئر تھا تھا بالکل ہی کمزور تو ایک دفعہ وہ خوش قسمتی سے پاس ہو گیا اہمی پاس ہو گیا تو وہ ہم کمرے میں ہوسٹل میں بیٹھے تو وہ اندر آیا عبدالوہد اس کا نام تھا مرید اے اے ویکھو میں پاس ہو گیا اے اے ویکھو میں پاس ہو گیا میں پاس ہو گیا میں جب یہ قرآن کو پیش کرتا ہوں یہ حدیث تو مجھے وہ عبدالوہد اے ویکھو میں پاس ہو گیا تو جب وہ ہو گا نا کہ نیکی ہیں بڑھ گئی ہیں کامیاب ہے تو اس کو پیپر ملے گا اسے کہا جائے گا جاؤ سب کو خوش قبری دو تو فَأَمَّ مَنُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا تو وہ ایک نعرہ لگائے گا اہوہ زورست جیسے ہم خوشی میں نارے ہنے لگا تھے تو وہ ایک نعرہ لگائے گا اہوہ اس نعرے کو قرآن نے اس کی خوشی کی آواز کو قرآن نے ایک لفظ بنا دی لفظ جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ کہے گا ہا امقرأو کتابیہ وہ کہے گا ہا وہ کہیں گے کیا ہوا وہ کہے گا اقرأو کتابیہ پیپر پڑھو پاس ہو چکا ہوں میں پاس ہو گئی میں پاس ہو گیا موسیقی